سٹارٹنگ میں میں ایک بات بولنا چاہوں گا کہ اگر آپ اکام ایکسپائر ہے جی میں آپ کو تفصیل بتاہیتا ہوں میں آپ خروج انہائی یا نکل کفالہ چاہتے ہیں تو اس سے پہلے بھائی ایک وافدین کا پیپر ہوتا ہے ٹھیک ہے جی وہ اپنا بھائی ضرور چکروا لیجے گا اگر اکام ایکسپائر ہے اللہ نہ کرے گی حروب ہے اللہ نہ کرے تو وہ پیپر ضرور اپنا نکلوا کر چکروا لیں اس پیپر سے آپ کو ملومت یہ چل جائیں گے کہ آپ کے معاملات اس وقت موجودہ جو صورت علاہب ہے آپ کی وہ کیا چل رہی ہے اس کے چلتے ہوئے آپ کیا اپنا نکل فالہ کروا سکتے ہیں یا خروج جا سکتے ہیں یا اگر خروج جا سکتے ہیں تو کیا دوبارہ نیو ویزا سے انٹر ہو سکیں گے یا کیا معاملات ہیں یہ اس پیپر سے بتاہ چلیں گے باغی آپ کو تفصیل میں سمجھا لیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا علیہ جی سب کے ٹھیک ٹھیک ہے یا اب بھی میرے ایک دوست اس کے ساتھ یہ مسئلہ بنا جی تو میں اس کے ساتھ سارے معاملات ہینڈل کر رہا تھا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم نے بہت اچھے سے معاملات ہینڈل کیے میں نے سوری اس کے ساتھ کہیں دو تین جگہوں کے اوپر گیا بھی ہوں تو میں نے بولا آپ کے ساتھ یہ معاملات سوڑے شیئر کر دوں گھبرانے کے جو اتنی ہے سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے تو پروگرام بڑھنا بھی نہیں ہے یہ اس چیز کے اوپر بھی کھار رکھنا ہے بھیل سے بھاگ جاتے ہیں یا کمپنی یا مسسے سے بھاگ جاتے ہیں تو اپنا نقل کفالہ یعنی تنازل کیسے کروا سکتے ہیں آپ اپنا خروج نہائی کیسے لگوا سکتے ہیں لیگل طریقے سے باعزت طریقے سے ٹھیک ہے کوئی کسی قسم کی دشواری یا کوئی کسی قسم کی ٹینشن نہ ہو جس میں آپ کو سب سے پہلے میں مکہ میں لگا ہوا تھا میں آپ کو ایک بات بتانے والا ہوں مکہ شوقیہ میں ٹھیک ہے جی وہاں پر ایک سعودی میرے پاس آتا ہے مجھے بولتا ہے کہ مجھے ایک بندہ چاہیے یہاں مدینہ المنورہ ائرپورٹ کے اوپر کام ہے تو میں نے تم جاؤ گے میرے ساتھ میں نے بولا میں کام کرتا ہوں کمپنی میں تو اس نے بولا بھی اس ٹیم میں کمپنی میں کام کرتا تھا تو مجھے وہ بول رہا ہے جی کہ کوئی مشکل نہیں تو آج ہو میرے ساتھ میں نے بولا بھی اکامہ جو ہے اس کی مشکل ہے تو اکامہ میرا اس ٹیم ایکسپیر تھا ایکسپیر ہو چکا تھا کمپنی کی طرف سے تو میں نے اس کو بولا اکامہ ایکسپیر ہے اس نے بولا بھی یہ تو مشکل ہے وہاں اکامہ بلا بندہ چاہیے لیکن مجھے تم بھی چاہیے میں نے بولا پھر اس نے بولا بھی میرے ساتھ آجو میں تم کو پانچ سو ریال ہدیہ دیتا ہوں یعنی کہ اکامہ کو رینیو کروانے کے لیے باقی پیسے تم ڈال لو تو میں تمہارا اکامہ رینیو کر کے نکل کفالہ اٹھا لیتا ہوں تو وہاں میرے ساتھ کام کرو سیلوری اچھی دوں گا اور ائرپورٹ کے اوپر کام بھی اچھا ہے یہ انڈرگراؤنڈ کام تھا اندر اچھا میں نے بولا جی کہ نہیں مجھے یہ تو منظور نہیں ہے کیونکہ اکامہ اتنے مہنگا بنے گا اور میں باقی پیسے کیوں کہ خود سے ڈالوں کمپنی کو بولتا ہوں خود ہی تجید کر دے گی اچھا برحال ہمارے معاملہ تیہ نہیں ہوئے یہ بات آپ کیوں کیوں بتا رہا تھا سن لیں جب اکامہ ایکسپائر ہو جائے سب سے پہلے ہم نکل کفالے کی طرف یعنی کہ تنازل کی طرف جاتی ہیں میں آپ کو اس کا طریقہ کر بتا رہا ہوں لیگل ہے کوئی کسی قسم کی ٹینشن دھوکے والی بات نہیں ہے آپ کسی مکتبے صداد لل سفریات ایسے لکھاؤ کسی مکتبے والے باہر جائے وہاں سے پوچھ لیں آپ جوازت کے باہر جا کر کسی ایجنٹ سے پوچھ لیجئے گا اگر آپ کا اکامہ ایکسپائر ہو چکا ہے اکامہ ایکسپائر دو چار چھے منت یا ایک سال یا دو سال میں نے پانچ 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 کی اکامہ ایکسپائر والے بندے دیکھیں اچھا جتنی بھی دیر ہو چکی ہے جی آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے بھائی سب سے پہلے یہاں آپ نے مثال کو تب اکامہ آپ کا ایکسپائر ہو گیا ہے آپ نے باہر کہیں بھی نکل کفالہ کروانا ہے آپ نے اپنا کفیل دونے بندہ دونے کے بعد آپ نے اس کے ساتھ باتچیت کر لینے کہ میرا اکامہ ایکسپائر ہے میں نے نکل کفالہ کروانا ہے اس کے بعد ہوگا کیا اس کے بعد درمیان میں کالا آرہی اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے جب اس سے باتچیت کر لی وہ بندہ آپ کے ساتھ مکتبی عمل چلا جائے یا وہیں اپنے کمپیوٹر سے آپ کے معاملت ہے کر لے آپ کی طلب بیج دے گا آپ کے کفیل یا کمپنی کو جو پرانی ہے اس میں ہوگا یہ کہ اگر آپ کا اکامہ ویلڈ ہو تو پھر آگے سے کمپنی یا کفیل اس کو طلب کو یس یا نو کر سکتا ہے اختیار رکھتا ہے اس کا اس کی فیسے مکتب کی اگر پہ ہوں تو اگر مثال کے طور پر اس کی آپ کا اکامہ ایکسپائر ہے تو وہ پھر تو مسئلہ نہیں ہے اس کے پاس طلب ضرور شو ہوگی وہ بھی اگر ہو تو ونہا طلب بھی شو نہیں ہوگی کیونکہ آپ کا اکامہ ایکسپائر ہے وہ بندہ آپ کا جو پرانا کفیل ہے کمپنی آپ کی نہ طلب ہو کے کر سکتا ہے نہ نو کر سکتا ہے یس کر سکتا ہے نو کر سکتا ہے تیس دن کا ٹائم ہوتا ہے تیس دن کے اندر بھائی آپ کا نقل کفالہ خود بخود ہو جائے گا ٹھیک ہے جی نقل کفالہ آپ کا خود بخود اس نیو کفیل کمپنی کے نام کے اوپر آپ ٹرانسفر ہو جائیں گے تیس دن کے بعد تیس دن کا ٹائم ہوتا ہے طلب کا اس کے بعد خود بخود کام ہو جاتا ہے اچھا نمبر دو اس میں مثال کو طور پر پرانا کفیل یہ کر سکتا ہے کہ جب وہ اس کو پتا چلے مثال اگر پتا چل جائے تو وہ آپ کا اقامہ رینیو کرے اور پھر اس طلب کو نو کر سکتا ہے جی تو ابھی ہم چلتے ہیں جی آپ نے اگر مثال کے طور پر خلوج نہائی جانا ہے تو اس میں یہ ہے جی دیکھیں آپ کا اقامہ ایک سپیر ہو گیا اگر تو اللہ نہ کرے گی حروب ہے تو پھر تو آپ کو تو آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا مثال کو طور پر شورتہ پکڑے گا کہیں بھی تو آپ کو وہ ڈی پوٹی کرے گا ہاں اگر آپ حروب کی صورت میں جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ پاکستانی سفارت کھانا سے آؤٹ پاس بنا سکتے ہیں جو اس وقت بند جا رکھی ہیں ہاں بھائی میری ویڈیو کے ایک دن کے بعد ہی وہ پاکستانی سفارت کھانا آؤٹ پاس بنانا شروع کر دے یا چھے منتھ مزید نہ کرے یہ واللہ علم اس کے مطلق میں نہیں آپ کو بتا سکتا ورسن مر آپ کو دکھا رہا ہوں مزید آپ نے اس کے مطلق کچھ پوچھ رہا ہوں وہ سر آپ تک کر سکتے ہیں اچھا اگر آپ کا اکامہ ایکسپائر ہے تو آپ نے ہم نے تنازر والی بات کر لیں نکل خفالے والی اگر آپ نے مثال کا طور پر خروج جانا ہے لیگل طریقے سے با عزت طریقے سے تو بھائی اس میں یہ ہے جی کہ آپ سیدھا جائیں پاکستانی سفارت کھانا اس میں آپ کو میں ایک چیز واضح کرتا ہوں تمام پردیسیوں کو کہ پہلے اپنا ایک وافتنگ کا پیپر ہوتا ہے جیسا کہ ویڈیو کا سٹارٹنگ میں بتا چکا ہوں میں وہ ضرور چک کروا لیجے گا معاملت بندے کو پہلے پتا چل جاتے ہیں سارے اچھا پر حال آپ پاکستانی سفارت کھانا جائیے گا وہاں پر جا کر آپ کے ایک پاسپورٹ کی پیچر ایک اکامے کی پیچر ایک وہ پیپر نکلتا ہے جس میں آپ کی کمپنی ریڈ ہے یا گرین ہے وہ نکلتا ہے اس میں اور وہ ایک آپ سے باہر جو فوٹو کپی ویلے ویٹھے ہوتے ہیں وہ پانچ دس ریال لیں گے آپ کو پورا فیل کر کے دے دیں گے اوپر جائیں گے اوپر جا کر آپ اپنا وہ ویل فیر کا ٹوکل لے لے لیں گا وہ آپ کو بتا دیں گے اس طرف جائیں وہاں جا کر آپ اپنا وہ پیپر جمع کروا دیں گے خروج نہائی کا اکامہ ایکسپیر کی صورت میں اس میں ٹائم کے مطلق بہت سے دوست پوچھتے ہیں بھائی کتنا ٹائم لگے گا ایک منت ہو گیا مجھے دو منت ہو گیا تین منت ہو گیا یا دیکھیں ٹائم کے مطلق میں کیا کوئی بھی بندہ آپ کو نہیں بتا سکتا ہے فاکستانی سفارت خانے کا ٹائم کے مطلق ہاں جو سفارت خانہ کے اندر کام کرتا ہے بندہ وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ ممکن اتنا ٹائم لگے گا ہو گا یہ کہ آپ کا جب مکتبی عمل میں جائے گا کیس مکتبی عمل سے وہ آپ کے کفیل کو بھیجیں گے وہ آپ کا جو بھی سسٹم ہوگا آپ کے کفیل کو بھیجیں گے کہ آپ کے کفیل کو بولیں گے کہ یہ آپ کا بندہ ہے اس نے خروج نہائی جانا ہے لہذا اس کے اقامے تجدید کرو اور اس کو یا مکتبی عمل کی فیسے پے کرو اور اس کو خروج بھیجو نہیں تو پھر تمہارے خاتے میں ڈالی جائیں گی تیس دن کا ٹائم ہوتا ہے تیس دن بھائی ویٹ کیے جاتا ہے تیس دن اگر کفیل کی طرف سے کچھ رسپونس آئے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر مکتبی عمل اس کے خاتے میں فیسے ڈال کر اس بندے کا خروج نہائی لگا دیتا ہے اس کی صورت میں بندے کو میسیج آ جاتا ہے جس نمبر کے اوپر آپ کی افشل وغیرہ واری سم بنی ہو بعد میں آپ کے پاس ٹائم کیم طالق آپ نے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا شخصیہ مکیم جوزت خروج کا پیپر وہ بھی وارس اپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں اگر آپ نے نکلوانا ہو تو آپ رافتہ کر سکتے ہیں مزید پوچھنا ہو تو رافتہ کر سکتے ہیں وہ پیپر آپ نے پناہ نکلوانا ہے اس سے ہمیں کنفرم ہو جائے گا کہ بھائی ہمارا اس وقت یعنی کہ ہمیں کتنا ٹائم ہے ہمیں یہاں سے سفر کرنے کے لیے بیس دن بیس دن پچاس دن ساک دن چاریس دن پانچ دن کیا معاملات ہیں تو وہ جب پیپر نکلے گا پیپر اپنے پاس رکھیں اس کے بعد آپ نے ٹکر لیں شاپنگ کریں سفر کریں ائرپورٹ کے اوپر اگر آپ سے کوئی پیپر پوچھ لیں تو وہ پیپر آپ ان کو دکھا سکتے ہیں آپ سفر کر سکتے ہیں نکل خفالہ خروج نہائی یہ دونوں طریقے میں نے آپ کو بتا دی اگر اکامہ اللہ نہ کریں یہ کسی کا ایکسپائر ہے اور ایسے معاملات بن جائیں تو اگر مزید اس کے مطالب کچھ پوچھنا ہو تو ورسامن میں نے آپ کو دکھا دیا آپ مجھ سے رفتہ کر سکتے ہیں